کتنے آپ کے ماشاءاللہ بچے ہیں اللہ نے کتنے بچوں سے آپ کو نوازا میرے جو تھے نا دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تو چھوٹا والا بیٹے کی 2006 میں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو لیکیمیا تھا اور کیمو تھیرپی کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ دوسرا بیٹا تھا اور بڑا تھا یہ اور پھر بیٹی جو ہے وہ سب سے چھوٹی ہے وہ اس وقت تو لیولز کے اگزام دے رہی ہے یہ ایک واحد اکلوتا بیٹا آپ نے اس کو بھی اس راستے پر چلا دیا کہ جہاں پتا نہیں ہوتا زندگی کا تو کون سا وہ جذبہ تھا ماں کہاں سے وہ جذبہ لی کہ آپ نے بیٹے کو اس راستے کراہی بنا دیا دیکھیں جذبہ جو ہے مجھے ویسے ہی فورسز بہت پسند ہیں یہ تھرڈ جنریشن ہے ہماری فیملی کے جو فورسز میں گئی میرے فادر آرمی میں ڈاکٹر تھے میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آرمی میں تھا وہ بھی ریٹائر ہو گیا اور یہ تھرڈ جو ہے نا یہ جو ہے آرمی میں گیا تھا اور میرا بھائی بھی اکلوتا بھائی تھا میری ماں نے جو ہے وہ حوصلہ کیا تھا شاید جو ہے اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں اور جو ہے شاید اس لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں جاں موت تو آنی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کی حفاظت موت کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے اور وہ ایک ہی دفعہ آنی ہے وہ تو آنی ہے ہر کسی نے جو ہے وہ جانا ہے اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس طرح کا سبب بنا دے ہمارے ایمان کے حساب سے تو اور کیا چاہیے انسان کو نا تو اس لیے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی اتنا جان جوکھوں والا کام ہے یا کوئی اس طرح تو سرو آرمی کا صرف سب سے زیادہ جو ہے نا یہ ہے کہ وہ ایک ارگنائزڈ اتارہ ہے ابھی تک ہمارے ملک میں شاید اب واحد یہ اتارہ ہے جو ارگنائزڈ ہے اور ان کا یہ لوگ ٹرین ایسے کرتے ہیں لوگوں کو جو کہ میں آئی ویش کہ ہم بھی اپنے سیورین لوگوں کو اس طرح ٹرین کریں کہ ہر کلیمیٹی میں ہر ڈیزاسٹر میں آرمی جو ہے وہ ایسے ایکوپٹ ہوتی ہے اور ایسے جا کے وہ فٹن ہو جاتی ہے کہ جیسے شاید اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہم لوگ کیوں نہیں ہیں تو مجھے صرف یہ تھا یہ سکلز یہ چیزیں یہ سیکھے اور یہ امپلیمنٹ کرے اور چگہوں پر پلانز تو بہت تھے باقی اللہ تعالیٰ کے پلان جو ہیں وہ ہمارے سے زیادہ بہتر تھے تو اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کی مہربانی ہے اور دوسرا شہادت کی جہاں تک اس کی شہادت کی بات ہے وہ اس کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش جو ہے وہ بہت قریب ہو کر سنی اور قبول کی اور بس میرا میرا جو ہے حوصلے کے لیے یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے پیچھ میں نہیں آنا چاہتی کہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس نے دعا مانگی اللہ نے سن لی مان لی تو میرا تو کوئی بیچ میں بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی چیز پر اعتراض کروں اللہ معاف کرے یا کوئی اس طرح پر کہوں تو اللہ کی چیز تھی اللہ کی نعمت تھی ہم نے انجوائے کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم نے اس کو انجوائے کیا اس کی پریزنس کو اور اس کی اچھائیوں کو اور جو وہ ہم سے محبت رکھتا تھا اللہ کا شکر ہے سپورٹس میں کیا کیا اور ان کو پسند تھا خصوصی کون سا وہ گیم شوق سے کھیلتے تھے سپورٹس جو ہیں وہ آہ 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 بیڈ بینٹن آہ فوٹبال کا بہت زیادہ شوقین تھا اور ہاکی بھی کھیلتا تھا بلکہ اس کے ایک سینیا نے جب اس کی شہادت کے بعد آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ جو ہے نا یہ چلو اس چیز میں تو ہے تو اس چیز میں بیڈ بینٹن جو ہے نا وہ تھا کہ یہ آہ نہیں کھیل پائے گا نا تو ہم بڑے اس پہ تھے کہ بیڈ بینٹن کا جو شیلڈ ہے وہ ہماری ہوگی ہماری کمپنی کی ہوگی لیکن بیڈ بینٹن میں بھی اس نے اتنا آوٹ کلاس پلے دکھایا اس وقت کہ وہ کہتے ہیں ہم حیران تھے اور مجھے پھر میرے کیونکہ وہ اس کا سینئر جو تھا وہ کسی اور کمپنی کا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے ساروں نے کہا کہ تم نے اس لڑکے کو کیوں نہیں چوز کیا اس وقت سیلیکٹ کیا جب ٹائم تھا کہ اپنی اپنی کمپنیز میں ہم لڑکے سیلیکٹ کریں تو تم نے اس کو کیوں نہیں کیا کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہ صرف ہاکی کا پلیئر ہے تو وہ بیٹ بٹر کے ہمارے پاس بھی بہت اچھے پلیئر تھے نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ساری گیمز جو ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی کھیلتا ہے تو بارحال یہ اس کی اور پھر ایک اس کی عادت تھی وہ چیس بہت کھیلتا تھا تو چیس جو ہے وہ یہ اپنی کالونی کے میں اس کو عادت پڑی تھی ڈاکٹرز کالونی میں وہاں بچوں کے ساتھ یہ باہر بیٹھ کے بہت دیر تک لیٹ نائٹ چیس کھیل رہا ہوتا تھا لان میں نا تو یہ اور باقی تقریباً کافی گیمز اس نے جو ہیں اور میری ذہن میں نہیں آرہا یہ تین چار گیمز تو لازمی کھیلتا ہوتا تھا ہمارے کیپٹل صاحب کو کھانے میں کیا چیز پسانتی جو خصوصی فرمیش کرتے ہوں کہ ماما یہ بنائیں تو آپ کو بھی جو اچھا لگتا تھا کہ اپنے بیٹے کے فرمیش کرنا کھانے کے ماملے میں بہت سادہ مزاج تھا بہت وہ جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتا تھا تقریباً ہر چیز کھا لیتا تھا ایک زمانے میں اس کو کوفتے بہت پسند تھے اور وہ میری امی کے ہاتھ کے کوفتے وہاں جا کے وہ فرمائش کرتا تھا بریانی اس کو بہت اچھی لگتی تھی وہ بہت شوق سے کھاتا تھا لیکن دال چاول بھی اس کو بڑے پسند ہوتے تھے اور اب جو ہے نا جب سے وہ ادھر آیا تھا لہور میں جو وقت اس نے اپنا آخری سال جو یہاں گزارا ہے اس میں وہ سبزیاں جو ہیں اب اس نے زیادہ پریفر کرتا تھا شاید کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے یا اس طرح ورنہ ہمیشہ سے وہ باہر کے کھانوں کا بہت شوقین رہا ہے مطلب ہارڈیز کے بیگرز اور یہ بھی بہت شوق سے کھاتا ہوتا تھا پیزا وغیرہ سب لیکن یہ کہ گھر کے کھانوں میں اس کو کوفتے بریانی بہت پسند تھے یہ نہیں تھا کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ اس کو کونسی چیز نا پسند تھی یا نہیں کھاتا تھا تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے سب چیزیں کھاتا تھا سب ویجٹیبلز کھاتا تھا جیسے ہم میری بیٹی جو ہے وہ چوزی ہے ویجٹیبلز نہیں کھاتی اس کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ فلانی ویجٹیبل نہیں کھاتی تو فلانی نہیں کھاتی لیکن وہ کوئی اس طرح ہر چیز کری لے ہو بھنڈی ہو ٹینڈے ہو ٹینوں پہ تھوڑے موہ بنا لیتا تھا لیکن باقی ہر جو کھا وہ بھی لیتا تھا تو یہ تھا اس کا معاشراج اس طرح ان کی صحت سماٹ ہے دیکھنے میں بڑے کمزور سے لگتے ہیں تو وہ ککول اکیڈمی کا اتنا ٹف دور کس طرح انہوں فیس کیا کبھی ماما سے شکایت کی کہ ماما میں نے غلط مجھ سے ڈیسیزن لیا گیا ہے میں جائے آرمی نہیں جوائن کرنی چاہیے یا اس نے کانفیڈنس کے ساتھ وہ سارا پیڈٹ گزارا بلکل بھی نہیں اس نے کبھی شکایت نہیں کی بڑے شوق سے وہ اس نے جوائن کیا 2012 میں جب اس نے جوائن کیا تھا آرمی میڈیکل کالج تو اکٹوبر میں میرا خیال ہے نومبر میں اس نے جوائن کیا تھا اس کے بعد نومبر میں جوائن کیا تھا اور پارشیں ادھر پنڈی میڈیکل کالج میں سٹارٹ ہو گئیں تو کہتا ہے کہ ہمارے سینئرز نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے 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 آرمی میڈیکل کالج اور اس نے ہماری سرتیوں میں شیٹس اتروا دی اور بارش ہو رہی تھی اور جو لانز کے درمیان میں جو راستے بنے ہوتے ہیں جہاں پہ بجری پڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر رکھا کہ اس پہ کلابازی لگو اب کلابازی جب لگاتے ہیں تو وہ بیک جو نا ٹھک کر کے جاکے وہ اس پہ لگتی ہے جو بجری پڑی ہوئی تھی اور وہ بجری جو کہ بارش کے بعد ایک تو تھنڈی ہو چکی ہوئی تھی گیلی تھی دوسرے مٹی اس کی ساری اتر گئی ہوئی تھی چپنے والی بجری تھی وہ ساری نا تو کہتے ہیں کہ جاکے اتنی ہماری کمر پہ وہ لگتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ سوائے میرے کسی نے جو ہے نا وہ سب نے کہا کہ ہم سے نہیں ہو رہا یا وہ ہائے ہائے اور یہ وہ کہتے ہیں میں نہیں کیا جو ہے نا آواز نکالی تو میرے اس کے ساتھ کافی وہ کافی سینئرز سے خوش ہوتے تھے تو ایون اس کو فیور بھی ہوتا تھا یا کچھ بھی تو وہ تب بھی جو ہیں کبھی بھی اس نے کسی جو کام تھا کوئی بھی اسے انکار نہیں کیا تھا جو بھی جس طرح وہ اس کو جو سینئرز جونئرز سے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں وہاں پر تو یہ نہیں ریفیوز کرتا تھا تو اس سے بڑے خوش ہوتے تھے کہ کافی سخت جانے ہیں یہ بتائیے کہ ہمارے کپٹن صاحب کتنے دن بعد عمومن شھٹی گھاراتے تھے اور جب گھاراتے تھے تو ان کی روٹین کیا ہوتی تھی چھٹی تو اس کو جیسے وہ ملتی تھی وہ تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ تو کہتا تھا پتہ نہیں وہاں پہ تو کبھی کوئی پانشمنٹ لگ جاتی ہے کبھی کچھ تو وہ ویکنڈز پہ کبھی مہینے بعد کبھی یہ بھی ہوتا تھا کبھی ایک ویکنڈ آیا تو نیکسٹ بھی مل گئی ہے کبھی دو دو تین تین مہینے ملتی نہیں ہے پرسٹ جو اس کی تھی وہ سکس منٹ کے بعد انہوں نے لوگ کیا تھا گھر بیجنے کے لئے تو وہ کافی لمبا تھا ٹائم کیونکہ پہلی دفعہ گیا تھا اور دو مہینے تو ہماری بات ہی نہیں ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کافی لیٹ آیا تھا اور باقی گھر میں آکے جو ہے اس کا وہی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا زیادہ ٹائم گزرتا تھا ہمارے ساتھ وہ ڈے میں جو ہے وہ کرتا تھا راتیں اس کی دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی باہر تو کھانے پینے کا شوقین پھرنے کا شوقین اس طرح کی چیزیں تھی اس کی